اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے اللہ اکبر اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے دل کے کانوں سے سننا یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ماز اللہ یہ مبال کا آرائیاں نہیں بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا مہداد رکھا جب تک کہ حکمِ الٰہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبانِ رسول کو جمبش نہیں ہوتی اللہ اکبر وہ زبان کیا تھی کن کی کنجی تھی وہ مو کیا تھا اللہ اکبر وہ دہانِ مبارکہ کی شانیتی میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات تو وہی ہے خدا چشمِ علم و حکمت میں لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مزدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے اس کے سر کے بالوں کو بان دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے جہنم کی آنکھ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے ذرا اندازہ تو کرو اے خاتونِ چنت کی کنیزوں اگر بطی کے چٹکے کتاب نہ لانے والی میری بہن اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا بلکہ اللہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے ستر درجہ زیادہ تیز ہے ہے کوئی برداشت کرنے والا پڑے سے بڑا قوت والا پڑے سے بڑا طاقت والا تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگل پگل جائیں گے جہاں پہاڑ بھی پگل پگل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا اپنے نرم اور نازخ جسم کی کیفیت کیا ہوگی اللہ اکبر آئیے تو میرے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں آنتی لٹکی ہے ان کے سر کے بالوں سے ان کو بان کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنیا کی طرح کھول رہا ہے جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے اللہ اکبر سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا تو اللہ کے پیارے حبیر اے ابتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی کھلے سر نکلتی تھی ان کو جہنم میں بالوں سے بان کر لٹکایا گیا ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا اب بتاؤ اللہ اکبر کھلے میں ڈپٹنے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والی ہو مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کی اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا اپنے آپ پہ رحم کرو یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑے کھٹا کرنے کے لئے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے ہے زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنے کے لئے ہے اے خاتونے چندک کی کنیزوں جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں نہ مال آئے گا نہ اولاد آئے گی نہ بھائی بہن آئیں گے نہ شور آئیں گے کیوں اپنے گلے میں مفدر کی طرح ڈپٹے کو لٹکاتی ہو ڈپٹے گلے میں لٹکانے کے لئے نہیں ہے ڈپٹے سروں کو چھپانے کے لئے ہے ڈپٹے سر کو چھپانے کے لئے ہے ڈپٹے پردے کے لئے ہے سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو اپنی آخرت کو تبا نہ کرو سنو ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں ہم تو مصطفی جانِ رحمت کے غلام ہیں سیدہِ کائنات کی کنیز ہو تم کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی پرقصے اس لیے آج اس سننی اشتماع میں سچی توبہ کرو اپنے آپ کو بدلو اور اپنے نازوک جسم کو اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کی عذاب سے بچانا ہے اللہ رب العزت کی عذاب سے بچانا ہے تو آج اہد کرو ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا ہم سروں پر ڈپٹہ اڑیں گے پورا پورا اڑیں گے بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے پاریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے ڈپٹے اڑنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اے میری قوم کی مقدش شہزادیوں مستقی جانِ رحمت کی کنیزوں خدا کے لیے جہاں پہا اور پگل پگل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا ذرا گور تو فرمائیں نے انشاء فرمایا اللہ اکبر جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرماتی ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے اس لیے تومہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دوسری عورت کو دیکھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا تو سیدہ نے پوچھا آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ مو چلاتی تھی زبان درازی کرتی تھی اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے مو بھی چلاتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں بلکہ جب وہ اپنے مہے کے آتی ہے تو کبھی ماں شہ دیتی ہے کبھی بھابیاں شہ دیتی ہے کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شہ دیتی ہے مولنے کی عورتیں شہ دیتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا اگر کوئی ایک ہے تو تو بھی اس کو چار جواب دینا اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے گھروں کو برباد کیا جاتا ہے میری بہنوں سن لو ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کی حقوق بتانے ہیں مگر چونکہ آج خاص طور پر عورتوں کا اشتماع ہے اس لیے آپ سے میری گزارش ہے اپنے شوہر سے کبھی مو نہ چلانا ان کا دل نہ دکھانا ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے ایسی عورتوں کو نفل پڑنے سے زیادہ عجر و ثوا بتا کیا جاتا ہے اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں اللہ اکبر حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اللہ اللہ آج کل شوہر کی قدر و کھوئی جا رہی ہے سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر کہتا ہوں سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم قدع بن جائے گا ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے کی اور اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو ازواج رسول کی طرف توجہ کرو پڑھو زندگی سیدہ خدیجت القبرہ کی پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدقہ کی پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی پڑھو زندگی سیدہ زینب ابن بنت حجش کی پڑھو زندگی جنابِ اللہ ہو اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو سہا صحابیات کی زندگی پڑھو اللہ ہو اکبر تب پتا چلے گا کہ اصل الصحور کی وفاداری کسے کہتے ہیں پھر میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ سینے کے بل اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے اللہ اکبر یعنی چھانپی کے ذریعے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے اللہ اللہ ذرا اندازہ تو کریں اللہ اکبر لرزے تو صحیح سوڑا تھوڑا تصور تو کریں کہاں وہ جہنم کے دہک دیوے شولے اور اس میں سینے اور چھانپی کے ذریعے سے کسی کا الٹا لٹکنا اللہ اکبر کیفیت کیا ہوگی حالات کیا ہوں گے سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان جس کو سینے چھانپی کے ذریعے سے الٹا لٹکایا گیا تھا آخر اس کا قصور کیا تھا اس کی گلتی کیا تھی اس کا عذاب کیا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی اس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا اس کو چھانپیوں سے لٹکایا گیا تھا اللہ اکبر بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن حالات مجبور کرتے ہیں ہمالیر میں ایسا نہیں ہوگا خاندیش میں ایسا نہیں ہوگا مہاراشتر میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اندوستان میں بھی ایسا نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سہی اے خاتون جنت کی کلیزوں سنا آپ نے جو عورتیں رجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے یعنی افیار کرتی ہے محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے ان کو سینے کے بل آنڈا لٹکایا گیا جہنم کے اندر اور سن لو میرے اللہ کا فرمان ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہوگر رہے گا جب اللہ عذاب دینے کا فرص نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی دنیا کی چند دنوں کی رنگ رہ لیاں دنیا کی چند دنوں کی عیش و عشرف دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں دنیا کی چند دنوں کا گل کا پڑا لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے دنیا جب ختم ہوگی ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے پانی کے پلپلے کی طرح زندگی ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو آفیر کو حرامکاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں سینے کے بل چھانتیوں سے ان لڑکیوں کو ان عورتوں کو اندہ جہنم میں نٹکایا گیا ہے حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں کیا آپ کو اپنے آپ پر ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو بلکہ آج کر سلیروں کا تو انوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو اس کے ساتھ پھر سکتے ہو بلکہ نگنوجوان لڑکیوں کو بازابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے ان کو گمرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہلیاں تانہ دیتی ہے بدھو بن کر نہ جی دکیان اسی خیال کے ساتھ نہ جی پرانے خیال کے ساتھ نہ جی اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیاء ہے اس کی عزت ہے اس کی آمرو ہے اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے عورت کی حیاء کا ایک بار سودا ہو جائے دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام تو وہ تصدیم پر قربان جائے سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جی وہ راگت کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے بگر اللہ اکبر کل عورتوں کا انداز یہ تھا گھر سے نکلتی تھی تو برکہ پورا پورا پہن کر نکلتی تھی چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے مگر آج کیا ہو گیا لانا تو سیریلوں پر لانا تو گندی پچھروں پر اس نے کہاں لاکر کے کھڑا کیا شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے اللہ ہو اکبر سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں کبھی کولیجوں میں کبھی محلوں میں اللہ ہو اکبر پیار کے نام پر محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہے اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالج دے کر کبھی زیورات کا لالج دے کر کبھی کپڑوں کا لالج دے کر کبھی گھمانے فیرانے کا لالج دے کر اللہ ہو اکبر ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے اسمت ایک مرتبہ ملتی ہے حیاء ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو اے قوم کی مقدش اہزادیوں میں اپنی جوان بچیوں سے مخاتم ہوں اور حفظ تقدم کے تحت ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں یقیناً آپ ایسی نہیں ہوں آپ بہت مقدش ہو لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسہ دے کر اگر کوئی نکاح کا جھانسہ دے کر اگر کوئی موبائل زیورا اور لباس کا جھانسہ دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو گربت میں فاکہ کشینے مر جانا پسند کرنا مگر آبرو کا سودا مت کرنا اور یاد رکھنا اگر کوئی ظالم شابی اور نکاح کا جھانسہ دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑتی ہو تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑتی ہو وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو اپنے نبی پہ اعتماد کرو اپنے خدا پہ اعتماد کرو لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے میرا نبی تم پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں اللہ اکبر جو اہد کو جنت کی بشارت دے دیں یہ وہ میرا نبی ہے جو ابو جہل کی کنکری ابو جہل کی منفی میں کنکریوں کو کلمہ کا شعور عطا کر دیں وہ میرا نبی ہے جن کو پتھر درود و سلام پڑ کے قابل علمان بن جائے وہ میرا نبی ہے میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام ان پر درود جن کو تہیت شجر کی ہے میرا نبی وہ نبی ہے مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے نبی کے نام پہ نرم ہو گیا خدا نے اس کی قسمت بدل دی اللہ اکبر جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا آج وہ پتھر ممبر پہ رکھے جا رہے ہیں میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں مرنے والے وسیعت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا یہ کون ہے میرا نبی ہے جس نے پتھروں کی قسمت سمار دیا وہ ہماری نہ سماریں گے ان سے وفا کر کے تو دیکھو اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گوھس پاک کی امی جان کو تو کس امر میں شادی ہوئی گوھس پاک کی امی جان ساٹھ سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکا ہوا یہاں تو تیس سال کی عمر ہوتی ہیں تو ماباہ بھی گھبرا رہے ہیں بیٹے بھی گھبرا رہی ہیں مولے والے تانہ دے رہے ہیں یاد رکھنا جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے اس لیے دیر سے رشتی آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی گم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جلدی ہوگئے اللہ کا کرم ہے تاخیر ہوگئے اللہ کے آرکام کا ایک وقت ہے جب بھی وقت نہ آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے میری بہنوں اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے سچا عشق کرے اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا اس کو ناجائز قرار دیتا ہے تو جو عشق سازش کے طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک سے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے تمہاری آبرو سے کھیلا جائے تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے تمہیں سسکتا بھی لگتا چھوڑ دیا جائے کیا ملے گا دنیا میں گم بربادی تباہی اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب اس لیے یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا میری بہنوں اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے میں آگے اور بھی گفتگو کرتا لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں دیکھو غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے حیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائیں کہ ماں از اللہ کوئی آپ کو یہ کہیں کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑا اور میرے ساتھ چل میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمروں میں بھی کئی تجربات ہو گئے کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحثیتیں بہو کبھی قبول نہیں کرتی 98 فیصد لڑکیوں کا یہ ہے جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے دیکھ دیکھئے وہی ہے جو فلان کی بیوی ہے نا فلانی ہے اس نے بھاگ کر شادی کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا اس کو جگڑے میں تانے ملتے ہیں دو لمحے کی دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی زلدت کیوں مول لیں اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے میری بہنوں مسلمانوں تو سن لو اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا اللہ نے ستانوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں داری کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں چھوٹنیاں اور پیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں جس اللہ نے چانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا وقت آنے کا انتظار کرو شرافت کے ساتھ زندگی گزارو اور ایک بات آپ سے کہوں یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں فیس بک بھی چلائیں یوٹیوب بھی چلائیں اور پھر کہیں مولانا تعویز دو تاکہ اچھا رشتہ ہے مولانا کا تعویز سرانکھوں پر تمہارا تقویٰ اور پریزگاری جو کام کرے گا اتنا بڑا کام کسی کا تعویز نہیں کر سکتا ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤ دیکھو اچھا رشتہ بھی تقویٰ کی برکت سے آتا ہے آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا آج اس تناظر میں سننے اچھا رشتہ بھی تقویٰ کی برکت سے آتا ہے اچھا رشتہ بھی پریزگاری کی برکت سے آتا ہے اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے تو میری بہنوں آئیے سن لو اچھا رشتہ کیسے آتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف کرو گناہ مت کرو گناہ سے بچو اچھا رشتہ آئے گا دلیل آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے ایک بوڑی کپ کپی والی آواز اچانک رات کی حصے میں نمودار ہوتی ہے بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا پھر بوڑی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا عمر ابن خطاب وہ کہاں دیکھ رہا ہے پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے امیر مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے تقوی دیکھو پریزگاری دیکھو خدا کا کرنا اس وقت امیر المومنین مدینہ کی گلیوں میں ریایہ کے حال اور مزاج پرسی کے لئے گھوم رہے تھے جب یہ کان میں آواز ٹکرائی سوچا کوئی اتنی بھی پریزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں اس لئے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام پر دافرما چکے تھے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ تصور تھا اس نے جوان لڑکی کا آج کیا حال ہے امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کماری ہے اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بیجا اس لڑکی کو ڈھوننا نہیں پڑا اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور نے اس کو وہو کس کی بنایا توجہ کریں کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی اللہ اکبر سیکڑو مربع میر پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق آزم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا بیٹوں سے کہا کون تم کونے سے نکاح کرے گا ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا پتائے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا فاروق آزم کی بہو بنی اس سے بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدید امار ابن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو تعویز سے بڑھ کر ہے جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی دنیا بھی کامیاب ہوگی آخرت بھی کامیاب ہوگی چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف دس منٹ کا وقت باقی ہے اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیتیں بھی سنی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلِ آلیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخِ طریقت بھی ہیں انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے داخلِ سلسلہ بھی فرمائیں گے تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقویٰ پریزگاری پیدا فرمائیں ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائیں میری بہنوں میری بیٹیوں اور میری ماں جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ نصیب چھمکے گا ارے اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے گناہ چھوڑ دوگی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے